یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاپولر نیوز سے پرگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں ہوں آپ کا مذبان قارم اشتاق امشاقی جی ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں یقیناً آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اللہ کا احسان ہے خالق کا یہ بے حد ہمارے پر کرم ہے کہ جس خالق نے جس مالک نے ہمیں انسان بنایا انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد حضور رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا تاجدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا غلام روزانہ پچاس مرتبہ مج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ساتھ مسافہ کروں گا ناظرین جس کے ساتھ حضور مسافہ کریں اور جس کی شفاعت حضور کریں بھلا وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے ناظرین آج کا ہمارا پرگرام بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں ہم آج محبت کی پیار کی باتیں کریں گے اور حضور رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں گلہائی عقیدت پیش کریں گے ناظرین میرے ساتھ کچھ مہمان ہیں میں ان کا تعرف بھی کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب اور ان کے ساتھ تشریر فرمایا ہے جناب سنہ خان رسول نات گو شائر ہیں مہان شاء اللہ بڑی اچھی نات پڑھتے ہیں اچھی نات لکھتے ہیں محترم جناب تنویر اللہ شاکر صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریر فرمایا جناب محمد قامران نقشبندی صاحب ناظرین آج ہم حضور رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں گلہائی عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاپولر کی ہمیشہ کوشش ہے اور رہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے جہاں اور پروگرام ہوتے ہیں دنیاوی پروگرام ہوتے ہیں وہاں اسلامی پروگرام بھی ہوں تو اب بقید طور ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو جناب میں گزارش کروں گا جی محترم قاری زبیر نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ قاری صاحب ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اب بقید طور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو میں قبلہ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بقید طور آج کے ہماری پروگرام کا آغاز فرمائیں تلاوت کلم پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غروعک بربک الكریم الذي خلقك فسواک فعدonta لک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بید دین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ لَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 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 اللہ علیہ وسلم کا بقیدت اور آغاز فرما رہے تھے ناظرین جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو یقیناً ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو قرآن پاک ہے اس کا ایک ایک لفظ زبر زیر مد شد حضور رحمت دعالم صل اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھ رہی ہے کیونکہ قرآن پاک پورا نات ہے نیازی صاحب نے کیا خوب کہا تھا آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے حضور کی نات پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی سناخانی کرنا یہ بہت بڑا اعزاد ہوتا ہے ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں محترم تنویر اللہ شاکر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب آپ الحمدللہ تنویر صاحب ہم آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مربانی اور بڑا آپ کا نام ہے آپ نے بہت زیادہ کلام لکھے ہیں بہت زیادہ آپ ماشاءاللہ شاری کرتے ہیں تو میری سب سے پہلے تجھے گزارش تھی کہ آپ نے یہ ناتیا کلام لکھنا اور پڑھنا کب سے شروع کیا سلمہ کاری صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ شائر بندہ بنتا نہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شائر پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تو شائر بچپن سے ہی شائر ہوتا ہے لہٰذا میں اگر آپ کو عرصہ بتاؤں تو یہ بتانا مشکل ہو جائے گا مگر الحمدللہ جو اسکول کے زمانے سے شائری کے ساتھ لگن تھا شگف تھا شائری کو ایک سخن فہمی تھی تو پھر ہستہ ہستہ جب لکھنا شروع کیا اللہ پاک برکت دیتے گئے مطلب وہ پڑھتے بھی بڑھ پرسی ہیں جی لازمی بات ہے میں تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا مگر جو بقاعدہ بقاعدہ طور پر جو مجاب آیا اس میں کم سکم آٹھارہ سے انیس سال کا عرصہ ہے تنویرون شاکت صاحب ماشاءاللہ بڑا آپ کا نام ہے اور میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ آپ حمد باری طالعہ سے ہماری پروگرام کا برخیر دورہ کھاتے ہیں کیا ہوں میں میرا مودا کیا ہے کیا ہوں میں میرا مودا چھپا کیا ہے تجھ سے مولا میرا چھپا کیا ہے تجھ سے مولا میرا چھپا کیا ہے نا بھی بولوں تو جانتا ہے سبھی نا بھی بولوں تو جانتا ہے سبھی سسکیوں میں چھپی سدا کیا ہے تجھ سے مولا میرا چھپا کیا ہے چھپا تجھ کو معلوم مہم میرے مولا درد کیا درد کی دوا کیا ہے درد کی درد کی دوا کیا ہے تجھ سے مولا میرا چھپا کیا ہے تُو ہے مجھ میں تو ہوں میں بھی میں تُو ہے مجھ میں تو ہوں میں بھی میں تُو نکلتا ہے تو رہتا کیا ہے تُو نکلتا ہے تو رہتا کیا ہے تُجھ سے مولا میرا چھپا کیا ہے وہ رہیم و کریم ہے شاہد کر وہ رہیم و کریم ہے شاہد کر حوصلہ رکھ تجھے ہوا کیا ہے ہوسلا رکھ تجھے ہوا کیا ہے تجھ سے مولا میرا چھپا کیا ہے کیا ہوں میں میرا مودا کیا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں محترم تنویر اللہ شاکر صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں ایمان میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضور کی مزید محبت عطا فرمائے ہمارے ایک اور بڑے پیارے سے سنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد قامران نقش بندی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جناب شاگردگی جانے جانا جانے جانا تو شاہِ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ امم الكتاب تیرا نابن سکی ہے نابن سکے گا نابن سکی ہے نابن سکے گا نابن سکے گا ملا ہے حسنِ دمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال راکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا اور میں تیرے حسن بیان چین بھرنگ خوشبو دلوں میں اترا بھرنگ خوشبو دلوں میں اترا بھرنگ ہے کتنا دل کش خطاب تیرا برنگ خوشبو دیلوں میں اترا ہے کتنا دل کش خطاب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب سائم خوف محشر سے ہے حراسا ارے تو جن کی حینات پڑتا ارے تو جن کی حینات پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی حینات پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز میں بڑی خوبصورت انداز میں محترم قامران نقشبندی صاحب ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرنا پیش کر رہے تھے اللہ تعالی ہمارے تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو حضور کا پکہ اور سچا غلام بنائے اب میں گزارش کروں گا ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنویر اللہ شاکر صاحب سے لیکن ان کی نات سے قبل میں چاندہ شاہر پیش کرنا چاہوں گا اپنے کلام کے پریشاہوں کرم کردو خدارہ یا رسول اللہ پریشاہوں کرم کردو خدارہ یا رسول اللہ مصیبت میں تمہیں بس ہے پکارہ یا رسول اللہ لکھو ناتے پڑھو ناتے کروں شاقی یہی باتیں لکھو ناتے پڑھو ناتے کروں شاقی یہی باتیں کہ بخشش کا میری بن جائے چارہ یا رسول اللہ مصیبت میں تمہیں بس ہے پکارہ یا رسول اللہ محترم تنویر اللہ شاکر صاحب نا بیماروں کو دوائی رپلائی جائے نا بیماروں کو دوائی رپلائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے نا بیماروں مجھ کو کرنا ہے توا پہ کوئے جانے جانا مجھ کو کرنا ہے توا پہ کوئے جانے جانا ان کی گلیوں میں میری لاش گھومائی جائے ان کی گلیوں میں میری لاش گھومائی جائے نا بیماروں کو دوائی رپلائی جائے مونکی رو آلے محمد کا پکڑ لو دامن مونکی رو آلے محمد محمد کا پکڑ لو دامن یوں ہی بے کار نہ سجدوں کی کمائی جائے یوں ہی بے کار نہ سجدوں کی کمائی جائے نا بیماروں اُلکا مگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے ان کی گدائی جائے نہ بیماروں میں نے مانا کہ گناہگار ہوں محشر میں مگر میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا کہ گناہگار ہوں محشر میں مگر فرد اسیاں میری آقا کو دکھائی جائے فرد اسیاں میری آقا کو دکھائی جائے نہ بیماروں باندھ کر پھینک دو تیبا کی حدودوں میں مجھے باندھ کر پھینک دو تیبا کی حدودوں میں مجھے فرکتوں سے یہ میری جان چھڑائے جائے نہ بیماروں زیر مدفن یہ نقیرین کہیں شاکر سے زیر مدفن یہ نقیرین کہیں شاکر سے کہ ہم کو اکنات محمد کی سنائی جائے نہ بیماروں کو دوایا پلائی جائے نہ بیماروں کو ماشاءاللہ بڑھے خوبصورت انداز میں محترم تنویر اللہ شاکر صاحب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلہائی عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکتیں فرمائے ناظرین کرام نات شریف پہنا اور نات لکھنا بہت بڑا عزاز ہے حدیث شریف میں آتا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص نات لکھتا ہے تو جب تک وہ نات لکھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح جو نات پڑتا ہے جب تک وہ نات پڑتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے ایک بہت زیادہ بڑی چادر بچھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں چار پلو اس کے پکڑ کر اور جب وہ نات ختم کرتا ہے تو وہ جتنی بھی نیکییں ہوتی ہیں وہ حضور کی سنا خانی کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا عزاز ہے اللہ تعالیٰ سب کو شوق زوق عطا فرمائے ناظرین کرام نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نات پڑھنا بہت بڑا عزاز ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہی علیہ میں حضرت حسان بن ثابت نے جب گلہائے عقیدت پیش کی تھی تو میرے آقا نے انام میں ان کو کیا دیا تھا تمام خطبہ ہر نات خان جانتا ہے کہ حضور نے اس کو کمبل عطا کی تھی اور وہ کمبل کونسی تھی یا ایہا المزمی لکو من لائلہ اللہ قلیلہ نصفہو امن قس منہو قلیلہ یعنی حضور نے مزمبل والی کمبل عطا کی تھی نظرانہ اس سے یہ بھی علم ہوا کہ حضور کے سنا خان کو نظرانہ پیش کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے تو ناظرین کرام میں گزارش کروں گا محترم محمد قامران ناقش بندی صاحب سے کہ ہمیں نا تیرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سنائیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور عزت سے نہ مر جائے ہاں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے اور آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے اور یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ محلات یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ محلات میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے اور محرومِ کرم اس کو رکھیے نہ سرِ محشر محرومِ کرم اس کو رکھیے نہ سرِ محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم قامران نقشبندی صاحب حضور عحمدِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں ناطرِ اصولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ مزید ان کے ذاق شوق میں برکتیں فرمائے میں تمام جتنے بھی میرے مہمان آج تشریف فرمائے میرے ساتھ میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی اسی طرح سنا خانی ہمیں ہم سب کو کرنے کی تفعیق ادا فرمائے اور سنا خانی کے توصل سے اللہ تعالیٰ ہمارا دین اور دنیا بہتر فرمائے بہت شکریہ جناب محمد قامران نقشبندی صاحب محترم تنویر اللہ شاکر صاحب اور جناب محترم قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب حضور عحمدِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا ناظرین ملوم یہ ہوا کہ حضور پر درود وآلہ وسلم پڑھنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آقا پر زیادہ سے زیادہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود وآلہ وسلم پڑھا کریں تاکہ ہمارا دنیا آخرت قبر حشر اللہ تعالیٰ بہتر فرما دیں اچھی ہو جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا معاشر کا دن ہوگا تو اس دن ایک میرے غلام کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہوں گے اور وہ میرا غلام آوازیں دے گا مجھے پکارے گا مگر جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے نہیں تیری نیکیاں کم ہیں تیرے گناہ زیادہ ہیں تو چلو ہم آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام اس حضور کے غلام کی آواز سنیں گے اور سیدنا آدم علیہ السلام میرے آقا کی خدمت حالیہ میں ارز کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے غلام کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو میرے لجپال آقا ارشاد فرمائیں گے اے فرشتو ٹھہرو میرے غلام کو کہاں لے کر جا رہے ہو فرشتے ارز کریں گے حضور ہمیں اللہ کا حکم ہے تو جب اتنی بات کہیں گے تو میرا خالق فرمائے گا اے فرشتو جو میرے محبوب کہتے ہیں وہی کرو اب فرشتے رک جائیں گے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائیں گے کہ اس کو واپس لے کر آؤ اب دوبارہ سے اس کے نامہ عمال کو تولا جائے جب دوبارہ سے نامہ عمال کو تولا جائے گا تو ویسے ہی ہوگا نیکیاں کم ہوگی گناہ زیادہ ہوں گے اب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جے مبارک سے ایک چھوٹی سی پرچی یعنی کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے جب سرکار وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا پلڑا ملکل ہلکہ سا ہو جائے گا تو اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے غلام کو جنت میں لے کر جاؤ وہ غلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر گر پڑے گا اور عز کرے گا لجپال یہ آپ نے مہربانی یہ کرم نوازی کس طرح فرمائی میں تو اس قابل نہیں تھا آپ نے یہ کرم نوازی کس طرح کی ہے تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائیں گے ایک مرتبہ میری خدمت یالیہ میں تو نے درود و سلام پڑھا تھا وہی آپ کی امانت میرے پاس ہے آج میں نے واپس لٹا دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے ناظرین کرام میں یہاں پر آپ کو یہ بھی عذر کر دوں اگر آپ بھی نات پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر آپ پرابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور موقع ملے گا اسی کے ساتھ پروگرام سیرت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام ہوا اپنے مذبان قاری مشتاقہ مشاقی کو دیجئے اجازت خدا نے چاہا رہی زندگی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ مج méthب meny Cherny غلی عزر غلوی voting خدا��는 طریق مزیا to لے دار رہen رہen پھر ملاقات ہوگی م� thé